اور آج دوستو ہم نے بنانا ہے بارم وولڈ والا چولا آپ دیکھ ہی رہوں گے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دودھ والی یہ ڈرمی ہے تو یہ میں نے کبار سے ایک میں ڈھونڈ کے لائے ہوں تو یہ اس کے ساتھ ایسے لگے گا اور اس کے اندر یہ فین فٹ ہوگا بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم جی دوستو تو آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل اے ایچ وی لاغ اور آج دوستو ہم نے بنانا ہے بارم وولڈ والا چولا جیسے کہ جی ووڈ پیلٹ بھی ملتے ہیں آج کل آن لائن بھی مل رہے ہیں تو وہ بھی آپ منگوا کے اس میں ڈال کے آپ اس کی آگ جلا سکتے ہیں اور ایک ویسٹ انچن آئل والا چولا وہ بھی میں نے تیار کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو ایکسپیرمنٹ کر کے دکھایا تھا تو آج ہی میں بنا رہا ہوں لکڑیوں والا چولا جو فین کے ذریعے چلے گا بارم وولڈ پہ لائٹ ہو چاہے نہ ہو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ آپ بارم وولڈ پہ اس کو چلا سکتے ہیں تو سمان جی میں نے کچھ کٹھا کیا ہے وہ چولا بنانے کے لیے اس کے لیے جی کچھ سمان مجھے گھر سے مل گیا اور کچھ سمان جو ہے میں کبار سے ابھی وہ خرید کے لائے ہوں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو جی دوستو یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہا ہوں گے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دودھ والی جی ڈرمی ہے جیسے کہ شہروں میں اور گاؤں میں لوگ دودھ لے کے آتے ہیں یا دودھ بیچتے بھی ہیں جو دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں اسی کے اندر اسی طرح کی ڈرمی ہوتی ہیں تو یہ میں نے کبار سے ایک میں ڈھونڈ کے لائے ہوں تو اس کے بعد جی اس کو ہم نے بنانا اس طرح ہے کہ اس کو گرینڈر کے ساتھ اس کا ادھر سے ہم اس کو ایسے گول کٹ کر دیں گے یہ اللہ انسہ اس کا ہم الگ کر لیں گے اور پھر جی ہم نے اس طرح اس کے ساتھ یہ جوائن کرنا ہے اس کو فین لگانا ہے تو یہ فین جی میں لے آیا ہوں بزار سے یہ مجھے مل گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا جی بارہ مولڈ والا جو چارجر ہے اڈاپٹر ہے اور اس کی جو کاؤسٹ آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے اس کا میں بتاؤں آپ کو یہ جی مجھے ملیا ہے ساڑھے پانچ سو کا کبار میں اور اس کے بعد جو یہ ہے جو اس کے ساتھ ایسے لگے گا اور اس کے اندر یہ فین فٹ ہوگا تو یہ ملیا جی مجھے دو سو روئے کا اور باقی یہ فین ہو گیا چارجر ہو گیا اور یہ ہو گیا یہ مجھے ملیا جی ساڑھے پانچ سو کا ٹھیک ہے ٹوٹل میں آپ کو بتاؤں ساڑھے پانچ اور ساڑھے پانچ یہ ہو گیا گیارہ سو ڈیارہ سو اور بارہ تیرہ یہ تیرہ سو کا اور یہ جی سارا سمان ہمیں تیرہ سو مل چکے باقی سارا سمان ہمارے پاس ہے جو محنت مزدوری ہم کو وہ نہیں دینی پڑے گی گرینڈر ہمارے پاس ہے ہر چیز ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم خود کاٹیں گے اور خود بنائیں گے اور خود تیار کریں گے باقی اس کے بعد جو جس کے اوپر یہ اندر لکڑییں رکھیں گے اور اس کی انگیٹی کا نیچے وہ جال بنے گا تو وہ میں اس کو یوز کروں گا اور اس کو کاٹ کے میں اس کو کام میں لے کر آوں گا اور جو ہے اپنا وہ اس کا اندر والا سسٹم جس کے اوپر لکڑییں آئیں گی تو وہ اس سے میں نے تیار کر لینا ہے تو بس سٹارٹ کرتے ہیں گرینڈر میں نے لگا لیا ہے اور اس کے بعد جیس کی کٹنگ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو گول کٹنا اوپر والا اس کا اس کا ہم نے الگ کر لینا تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی اس کی کٹنگ جی ہو چکی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ اس کی جی ہماری کٹنگ ہو چکی ہے ابھی اس کے اندر جو یہ والا ہے اس کو میں نے کٹ کر کے اس کے اندر اس کا جو ہے وہ ایسے جال میں نے بنانا ہے جس کے اوپر لکڑی ہیں یا کوئلے یا کوئی بھی چیز اس کے اوپر آئی نہیں تو اس کو کٹتے ہیں اور اس کا بناتے ہیں جال اور اس کو تیار کرتے ہیں تو جی کٹنگ ہماری ساری ہو چکی ہے اس کے بعد اس کا ہم نے اس طرح بنانا ہے اس کا جال پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح اسی کا میں نے سارا یہ جال بنانا ہے لیکن اب میں کیا کر رہا ہوں کہ اس خالی اس کا میں نے صرف ایکس بنانا ہے ایکس بنا کے اور اس کے اندر یہ میں نے جو ہے نا ایک پیس مجھے چادر کا مل گیا ہے تو یہ اس کے اوپرے سے پورا پورا میں نے یہ رکھ دینا ہے تو اسی کے اندر پھر ڈھری کے ساتھ ہم سارے سراخ نکال لیں گے تو بس اب ہم اس کو اس طرح بناتے تو ابھی یہ چادر کی گول ایسے کٹھائی کرنی ہے جو اس کے اندر ہم رکھیں گے پھر تو وہ میں کٹھ لیتا ہوں تو دوستو فائنلی یہ پلیٹ اس کی میں نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر بلکل جو ہے نا اندر فیکس آجے اس ہی کے اوپر ہماری لکڑی یہ شکڑی ہے جو بھی یہ کوئلے ڈالیں گے کچھ پیس کے اندر ڈالنا ہوگا تو وہ اس کے اندر پھر اوپر اس کے ڈال دیں گے دوستو ہم ہو چکی ہے ساری کٹنگ اور پیس میں نے بنا لیا ہے یہ دیکھیں اور اس طرح جیس کو ہم نے اب ویلڈ کر دینا ہے یہاں پہ یہ سارے ویلڈ ہو جائیں گے اور یہ آجائے گا اس کے نیچے اور اس کے اوپر یہی والی پلیٹ آجائے گی یہ اب اس کے اندر رکھے دیکھیں اس کی سیٹ کیسے آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اب اس کے نیچے ہلکے لکے اس کو ٹچ لگا دیتے ہیں یا پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کے چار پاؤں بنا لیتے ہیں چار پاؤں بنا لوں تو وہ بہتر ہے اور اس کی جو راخ وغیرہ پھر اندر کٹھی ہوگی اس کو ایزیلی آرام سے ایسے نکال لیں گے اور راخ کو الٹا کے اور اس کو ساف کر سکتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں بنا لے تو میں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو دوستو فائنلی یہ میں نے بنا لیا اس کے چار پاؤں بھی بن گئے اب اس کو اس کے اندر رکھتے ہیں یہ فرس کلاس اور جی زبردست ہو گیا اب اس کے اوپر ہم یہ رکھیں یہ دیکھیں تو یہ ہو چکا ہی ہمارا کمپلیٹ کم اب اس کے بعد جو اس کے اندر جو حساب لیں گی ڈریل مشین کے ساتھ اس کے اندر جی سراخ نکال لیں جس کے ذریعے جی ہوا نیچے سے اوپر آئے گی تو لکڑیاں جلیں گے تو دوستو سراخ بھی یہ ہو چکے ہیں بس اب یہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا فائنل یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ اٹھاؤں نہ سکے اور اس کے بعد جی ابھی اس کی سیٹنگ کرنی ہے ادھر اور اس کا نکالنا ہے کٹنگ کر کے اس کا سراخ تو وہ نکال لیتے ہیں تو دوستو نیشان اس کے اوپر میں نے لگا لیا ابھی گریڈر کے ساتھ اس کو کاٹھیں تو جی دوستو کٹنگ ہماری ہو چکی اور بڑی پرفیکٹ کسیم کی جی کٹنگ ہو گئی ہے تو ابھی اس کے اوپر یہ اس کو رکھ کے چیک کرتیں حیدر در قریب آگے دکھاؤ یہ دیکھیں جی اور جی پرفیکٹ پٹنگ ہے اب بریل کے ساتھ اس میں سراخ نکالتے ہیں اور پھر لگاتے ہیں یہ اس کے رپٹ گن کے ساتھ اس کے اندر رپٹیں اور اس کو جو ہے نا اس میں فکس کر دیتے ہیں سراخ جی ہمارے ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم لگاتے ہیں اس کے اندر یہ رپٹیں رپٹ گن کے ساتھ یہ اس طرح کی رپٹیں ہیں تو رپٹ رکھیں ہم نے جی اس کو فکس کر دینا ہے بلکل لگ چکا ہے یہ دیکھیں بہت فرس کلاس قسم کی اس کی فٹنگ اور یہ ٹائٹ ہو گیا بلکل یہ بلکل اس میں وہ پلے نہیں ہے پھٹ ہو گیا اب اس کے اندر پہ بناتے ہیں جی یہ ہمارا سارا سوان یہ جی لگے گا اس کے اندر ایسے یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس کا ہم یہ بٹن لگا دیں گے یا اس کے ہم سائٹ بھی لگا دیں گے اس کو ہم کہیں تو اس کے جی ہمارے فٹنگ ہو چکے ہیں سارے ابھی باقی جو ہے اس کے اوپر میں نے یہ لگانا ہے اس طرح کر کے اس کی بھی میں نے سیٹنگ بنانی ہے کل میں بزار سے یہ دو چیزیں اور لے آئے تھا اور ایک جی یہ ہے جو یہ دروازوں کھڑکیوں اور اس طرح کی چیزوں کو یہ کبزہ لگتا ہے ایک ہم نے یہ یہاں پہ ایسے لگا دینا ہے یہ یہ ایسے لگا دینا ہے اس کو پھر ہم آرام سے ایسے ایزیلی اس کو کھول سکتے ہیں اس کی اندر راکھ نکال سکتے ہیں کچھ بھی اس طرح اور اس میں کافی ساری کپیسٹی بن جاتی ہے زیادہ لکڑیاں اور زیادہ آگ جلانے کے لئے اس کے بعد ایک یہ میں لے کیا ہے تھا کنڈی جو ہم اس کے لگائیں گے اس سائٹ بھی یہ بھی جو ہے ایک سیفٹی ہو جائے گی یہ بچہ یا کچھ چیز کو چھیڑتا یا نیچے بھی گرتا تو یہ ایسے کھلے نا تو جی دوستو یہ فائنل ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی زبردست قسم کی ہم نے یہ فٹنگ کر لی ہے اس کی اور اس کو جی فین وغیرہ سارا کچھ اب سیٹ کرتے ہیں اور آگ جلا کے اس میں دیکھتے ہیں کہ اب ہماری آگ جلتی ہے کہ نہیں جلتی تو ایک دفعہ جی اس کو لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ورک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور جی زبردست یہ ورک کر رہا ہے ابھی بس اس کو جلاتے ہیں اندر لکڑیاں اور رکھتے ہیں اور اس کو آگ لگا کے چیک کرتے ہیں اس کے اندر ہلکا سے میں نے پیٹرول ڈال لیا ہے کہ آگ ہم ذرا جلدی چلا پائیں اور ابھی میں نے فین اس کا سٹارٹ نہیں کیا تھوڑی سی لکڑیوں کو آگ لگ جائے اس کے بعد فین کو پھر جو ہے نا اس کو چلاتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور فین کی سپیڈ تھوڑی سی بڑھاتے ہیں یہ دیکھیں جی اور زبردست آگ بھی ہماری جل چکی ہے فین ہر چیز everything سب کچھ اکی ہے ہمارا اور ایکسپریمنٹ ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہوا ہے اور ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہمارا یہ سب چیز جو ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو دوستو کیسا لگا جی آج کا میرا ایکسپریمنٹ آپ کو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور اپنے ویلوگ کا کرتے ہیں ادھر اینڈ اور دوستو یہ تھا جی آج کا میرا ویلوگ اگر آج کا میرا ویلوگ آپ کو اچھا لگا تو میرا چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور جو بیل والا آئیکن ہے اسے ضرور پریس کر دیا گئے ہیں اللہ حافظ مجھے مجھے موسیقی